لمبے گھنے اور مضبوط بال دیکھ کر اکثر لوگوں کے من میں یہی خیال آتا ہے کاس ہمارے بھی بال اتنے لمبے اور گھنے ہوتے السلام علیکم فرینڈز میں تو بس سم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینڈز آج میں یہاں پر بہت ہی آسان سی اور کمال کی ریمڈی لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں جس سے آج سب کے ہیر فال کی پرابلم ختم ہو جائے گی بال جو گچھوں میں جھڑ جھڑ کر نکل رہے ہیں ٹوٹ کر نکل رہے ہیں وہ پرابلم آپ کی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اور ہیر فال کی پرابلم ختم ہوتی ہے آپ کے بالوں کی ریگروتھ ہونی شروع ہو جائے گی تو فرینڈز آپ کو یہاں پر چاہ کی پتی کا یوز کرنا ہے جو بھی آپ کے گھر میں چاہ کی پتی یوز ہوتی ہو کوئی بھی کوالٹی کی ہو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں فرینڈز جو جو چاہ کی پتی ہوتی ہے یعنی اس میں کیفین پائی جاتی ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے ہمارے ہیر فال کی سمسیہ کو رکتا ہے اور بالوں میں ریگروتھ کرنی شروع کر دیتا ہے یہ چاہ کی پتی ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی بینفیسیل ثابت ہوتی ہے تو فرینڈز اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پروپر یوز کریں تو ہمارے بالوں میں جو ہیر فال کی سمسیہ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو فرینڈز آپ کو یہاں پر ایک برطن لے لینا ہے اور اس میں آپ کو ایک سی ڈڑھ چمس صرف چائی کی پتی لے لینا ہے اور اسی میں ہم ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں پانی ایڈ کر لی رہی ہوں تو فرینڈز آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے واش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جاری ہیں تو فرینڈز یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر لیا ہے اور اسے مکس کر لیا ہے اسی میں نیکس انگریڈینس جو ہے وہ ہے میتھی دانا میتھی دانا کی فائدی تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے بالوں کے جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور ساتھ ساتھ بالوں کو بھی مضبوطی دیتی ہے یہ ہمارے بالوں میں جو ہیئر فول کی پرابلم ہوتی ہے اسے کم کرنے میں بہت زیادہ بینیفیسیل ہے تو آپ کو اسے دونوں انگریڈینس کو مکس کرنے کے بعد پکانا ہے کہ اس کے ساری گھڑنے پانی میں اچھی طرح سے آ جائے تو فرینڈز یہ دیکھیں میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اب اسے خوب اچھی طرح سے کم سے کم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اسے ہمیں پکا لینا ہے میڈیم فلم پر اسے ہمیں پکانا ہے آپ چاہے تو سلو فلم پر بھی پکا سکتے ہیں لیکن ہائی فلم کر کے آپ کو بلکل بھی نہیں پکانا ہے اس ریمیڈی کو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اسے چلاتے ہو بیچ بیچ میں پانی میں اس کی ساری گھڑنیس آ چکی ہے اسے میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لیا اچھی طرح سے تو اب یہیں پر ہم گیس کی فلم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم ایک سٹینر کی مدد سے سے چھان کر الگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سٹینر لے لیا ہے اس سے ہم اس طرح سے چھان کر الگ کر لیں گے فرینڈز یہ کین مانے یہ جو ریمیڈی بن کر تیار ہو رہی ہے انہیں اتنی کمال کی ہے آپ کے بالوں کی ہیئر فول پوری طرح سے رک جائے گا اور ہیئر گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی بہت ہی بہترین ہے یہ چائے کی پتی کا پانی ہے اس سے آپ کو ہفتے میں دو بار یوز کرنا ہی کرنا چاہیے بہت ہی بہترین ہوتی ہے ہمارے بالوں کے لیے اور اسی میں ہی نیکس انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے کافی آپ کو ایک سے دو روپے والے ایک چھوٹا سا پاؤچ لینا ہے اور یہاں پر ہمیں اسے ڈال دینا ہے آپ کافی بھی یہاں پر کسی بھی کوالیٹی کی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں یوز ہوتی ہو آپ وہی لے لیجیے گا کوئی دکت نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں یوز کر رہی ہوں آپ کو بھی وہی یوز کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے میکس کرنے کے بعد یہاں پر نیکس انگریڈینٹس ایڈ کرنا ہے آپ کو ویٹیمن ای کا کیپسول تو یہاں پر میں ایک کیپسول لے رہی ہوں اس میں تھوڑا سا کٹس لگا لیں گے اور اسے بھی یہاں پر ایڈ کر لیں گے یہ جو کیپسول ہوتا ہے نا اسے آپ کہیں سے بھی پرچس کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ کسی بھی میڈکل اسٹور پر مل جاتا ہے تو آپ یہاں پر ایک سے دو کیپسول ایڈ کر لیجیے گا میں نے یہاں پر ایک ہی ایڈ کیا ہے اسے ہمیں اچھے سے میکس کر لینا ہے بس یہ ہیئر ٹونر یہ ریمیڈی بن کر تیار ہو چکی یہ بہت ہی بہترین ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی کمال کی ہے یقین مانے اس کا جب آپ یوز کریں گے آپ ہفتے میں دو بار اور کم سے کم ون منت آپ اس کا یوز کریں آپ کو ہینڈر ون پرسنٹ بہت ہی اچھا ریزولٹ دیکھنے کو ملے گا اس کا آپ پروپری یوز کریں گے تو بالوں کے ہیئر فول بھی رک جائے گا اور جو گنجپن کی پرابلم ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے شروع ہو جائے گی اور جو گنجپن کی سمجھ سے ختم ہو جائے گی تو آپ کے بالوں کے ریگروتھ بھی ہونے شروع ہو جائے گی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر چھوٹے چھوٹے سے بال آنے دھلکل کے سے شروع ہو جائیں گے گنجپن کی پرابلم آپ کی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی تو فرینڈس ریمیڈی پسند آئے تو فرینڈس فیملی میں سیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو فرینڈس آج کے لئے بس اتنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ